بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی عربیہ میں مزید پابندیاں بڑھ رہی ہیں جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ جدہ میں دوبارہ سے کرفیون نافذ ہوا اسی طرح القسیم سے ایک خبر آئی کہ وہاں پر بھی کچھ وہاں کے امیر نے سپیشل ہدایات جاری کی اور پھر ایک بار وزارت صحت کی طرف سے ایک بار بیان سامنے آیا ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح حالات پر قابو نہ پایا گیا اگر اسی طرح احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو پھر مزید پابندیاں بڑھائی جا سکتی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ قوانین پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور وہاں سے حوصلہ افضار نتائج بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھا جا رہا جس وجہ سے اس وبا میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایک اور سوال پوچھا گیا وزارت صحت سے کہ اس وبا کی پیک کب ہوگی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وبا پیک پر کب جائے گی یا پھر اس کی پیک گزر چکی ہے کیونکہ اس وقت حالات کنٹرول میں ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں ہماری ٹیمیں مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں دورے کر رہی ہیں اور مریضوں کے علاج موالجے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کچھ علاقوں میں احتیاطی تدابیر پر مناسب طور پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اس لیے ہمیں سختی کرنا پڑے گی اس لیے احتیاط کریں منسٹری آف ہیلتھ کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں ان پر عمل کریں خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ